مومنات ماماں بہنہ بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دی پر خلوص میند جشن دا تمام میند چیز دی نوکری میرے تو پہلے میرے تو بات پڑھنا لیا دی نوکری آج دے دن دست کا مرشدہ دی قبول و منظور فرما ذکر دست کا جو جو مومنین و مومنات بیمارن میرا بھائی بلاستی سیکری صاحب اے ویہا لیلن ہور بھی جڑے جڑے مومنین و مومنات بیمارن آج دے دن دست کا آج رسول دے گھر خوشیے آج منگ کے تب اکھو پاک میں بردی عزتی قسمیں ساڑے منگنے چی فرق ہے انہ دے دین چی نہیں اے اس بادشاہ دا ذکر ہے جنہاں نانے دا نہیں رکھیا اللہ دا نہیں رکھیا تو اڑا سڑا کیے رکھ سکتا خلوص دل نہ دعا مانگو آج دہ دین نے دعا مستجاب فطرس نو شفاہ مل سکتی احسان نو نہیں مل سکتی میرے مالک جو بیمار ہیں میرے بھائی نے میرے زمین دعا لائیے اور بھی جڑے جڑے مومنین و مومنات بیمار ہیں شفاہ کلی اتا فرما میرے مالک بے اولادان و اولاد نرین اتا فرما میرے مالک جنہاں اولادان دیتی ہیں انہاں نیک بنا حفاظت فرما زندگی دراز فرما میرے مالک اس نازک دور چہار مومن دی عزت نو محفوظ فرما مالک امام زمانہ دے ظہور اچ تاجیل فرما دعا ماں دی قبولیت واض سے خندہ پیشانی نال سلوات پڑھو میں اپنی طرفوں اپنے ساتھیان دی طرفوں آج دے پور مسررت موقع دی تمام مومنین مبارک پیش کر دا خیر مبارک خیر مبارک آج دے دندہ بسم اللہ خیر مبارک خیر آج دے دندہ صدقہ مالک جنہاں خالی جھولی ہیں لے کے بیٹھن پور کر کے جانے یقیناً ویسر کیونکہ نصیبوں سے ظلمت مٹانے کے دن ہیں مرادوں کے سورج اگانے کے دن ہیں غم شہ سے جن کو نوازہ گیا ہے یہ اس قوم کے مسکرانے کے دن ہیں مرادوں کے سورج اگانے کے دن ہیں غم شہ سے جن کو نوازہ گیا ہے یہ اس قوم کے مسکرانے کے دن ہیں گلدستہ بڑھنے کوئی یکم شابان ہے میری پاک مخدومہ عالمہ غیر مولمہ میری مرشزادی مشکل کشا دی مشکل کشا بیٹی ہونا دی آمد ہے پھر اگے تری شبان آج دا دن پھر کال چار ہے ان جیسی گلدستہ بڑھنے تھوڑا تھوڑا کر کے نصار تے کافی عرصے دے بعد توڑی زیارت دا ہے شرف حاصل ہو رہے ہیں زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتو بلا فاصل بیت اللہ دا حاجیاں چودہ دا زبارہ حسین دا زاکرہ میں ہمیشہ دعا نمیار رکھ دا داد کوئی شایہ نہیں ہے علیانی صاحب دعا نمیار رکھ دا اہدر دے ربائی اہدر پڑھا اہدر کسیدہ پڑھا داد دے کڑی گال لے دعا لینی آکھیئے کسے کل مصرے ہاں جی اور مصرے پساند آمن تے میرے حقے چھے مسلحے چھے مجلسے چھے جشنے چھے تُر دے پھر دے میرا نالہ کے دعا کر دینا ہمیں نمیل جائے گی میرا یقین ہے زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر میں بسم اللہ زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا مولا جاند ہے سارا دن میں سافر کر کے تھے پہنچئے ہیں میرا شدود تقریبا اٹھتہ سال تو جھانگ پر لئیہ بکر انہا لاکھیں کہ میں خدمتواز سے میں حاضر خدمت اور کیا نے پنجابی نوکر کی تے نخرہ کی مور تا پھر بابا جی یہ تصر گلت ہے نا مور تا پھر سائن لان دیں نا آج لگی زیدہ آگے آگے میں بسم اللہ زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر زینب سے مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے جیسے حسین کرتے تھے ایسے سوال کر بسم اللہ بسم اللہ آو سیدہ آو بسم اللہ زینب سے مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے آو بسم اللہ مبارک بابا جی آو بسم اللہ حق دیا وقار دیا عظیم نام دیئے حق دیا وقار دیا حسین و اکبر و عباس و قاسم و قائم خدا نے عرش کو ہی فرش پہ اتار دیا سلامت رو جتنا پڑھ دا انا چو زیادہ کلام کیونکہ میں انڈیا دے شاران دا فالورا انہوں فالو کر دا ایک اور سلوات پڑھے عجیزر جناب آج و بل اعترام سیزادہ فرحان علی وارث صاحب اصلاح انہوں ویلکم اکھ دیں آج دے جشن اچھے ساڑے مہمان بھی بسم اللہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا جو چاہتے ہو جڑا آج خوشنی اللہ کرے ہووے ہی نا جو چاہتے ہو جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا کبلہ نیر سرسوی صاحب نیر سرسوی صاحب کے یہ نصر پڑھوں نیر سرسوی انڈیا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کے دوش پر آ کر حسین بیٹھے ہیں بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تازیہ رکھنا آجی ساکب جا فریصہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کے دوش پر آ کر حسین بیٹھے ہیں بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تازیہ رکھنا سخی کا جشن مناؤ حسین آئے ہیں سخی کا جشن مناؤ حشمت بلول صاحب نام بھی نال نہ لے جاؤں گے جنہ دا پڑھنا پتہ ہو اسے پتہ ہو اسے اگر نہیں پتہ پھر مجبوری ہے اگر میں پتہ میں نام لے کے ممبر دے کھڑا میں کدھی نہیں کیتا کہ ہنے مسلح تلے کے لے میں ڈر دا میں جنی وری یہ تھے چھوٹ مارے میں پھڑے آگئے پھڑن تو مراد کسی نہ کسی مسی بہت میں چھوڑ دیتا ہی ایتھے داد دیا کرو کسی ہورن بھی ہوش آ جائے گی جناب مہترم میر تکلم ساتھ ان کے چار مصرے پڑھ رہا ہوں میر تکلم اچھا تھوڑی جی تشریح تھوڑی جی ادی مند انہاں پڑھن تو مصرے پڑھن تو پہلے آکھ ہے اٹھائیس رجب مولا مدین تروان ترہ شابان مولا مکہ آئے ترہ شابان تین شابان کو مولا مکہ پہ اچھا موجز نمائن انہاں کل اختیار کوئی ہور تاریخ تے بھی آسکت ترہ شابان کیوں چونے بھئی موجز نمائن کوئی ہور تاریخ تے بھی ترہ شابان کیوں چونے اجدہ جیشن چار مصرے اچھا کہتے بعد اضافی پڑھنا ہے تے میں کدھی جذباتی ہو کہ نہیں آکھ مولا دی قسم اگر تُسا میرا شیر نہ سنے میں ذاکری چھوڑ دی سا چٹا جواب میں نہیں چھوڑ میں اور کوئی کام مہن دا ہی نہیں ذاکری چھاڑ کے رکشہ بنال ماں نہ میں نہیں چھوڑ لیکن مصرے جاندار مصرے آئی دے جیشن تکلم صاحب سرک ترہ شابان کیوں چونے مکہ آنوا کسے اور تاریخ تیویاس جواب دے اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین منقبت بھائی کی بہنوں کو سنائیں گے حسین آج اس واسطے مکہ میں قدم رکھا ہے جشن عباس کا کعبے میں منائیں گے حسین سلامت رو واسطے رو ذکر تو نسل اچ اس طرح جار ہو ساری میں خود بیدہ ہو کوشش کر رہے ہوں ساری رات جشن نہیں پڑھیں سارے پڑھ سارے رات سفر بار حال عوض باللہ من الشیطان رجیم سارے بیدہ سارے 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 اے رب لاؤں گمی اے رب لاؤں گمی اے رب لاؤں گمی دو چار سیکنڈ واسف لوگ کے گل کر رہے ہیں ایک زاکر گزرن بزرگ جان دیں شاید کسی نے سنے ہو سنے ہو سنے ہو میں انہوں نے سنے ہو انہی سو بیاسی دیویچی بیاسی تراسی دیویچی میرا بیسیک علاقہ ہے اچھریف لیاقت پورزلہ رہنگیار خاندہ ساڑھے علاقہ کے رجبی مشہور ہے اچھریف اچھریف میں رجبی کیونکہ میرا علاقہ لیاقت میں اتھے سنے ہی حافظ اختر لے جنہ حافظ عاشق نبینا کیمل پوری ادباد کھلو کے یا کیسی خطبہ میرا بھی سوڑا اوہ حافظ اختر نیاد مولا میں انہوں نے انداز خطبہ شروع کیتا ہے اگر تھوڑا جہاں انہوں نے انداز مزید انہوں نے انداز ہے اچھریف 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 اب موالا اشرف انبیاء مرسلین اشت کے حسن نقبر ساتھ انہ دے مصرے حسن نقبر سیالکورت قائنات قربان کردنا سرکار وفاد آنے چھے بہت بڑے مصرے پس تو پہلے کہ گل سنو نظروں نہیں سمجھنا مولانا بلال کازمی صاحب انڈیا اپنا انداز سیزاد پران علی وارث صاحب اسائی کچھ بلال کازمی صاحب انہ دے انداز پڑندہ پڑندہ یاد رکھو اروغ مہنگیاں مہنگیاں کوٹھیاں دے کھڑو لنگ دے بنگڑیاں دے کھڑو تاک کی نہیں پہندی پانچ کروڑ دس کروڑ دی بی کروڑ لگاو ہے تاک کی نہیں پہندی کوٹھیاں بنگلیں لنگ دے جھوگیاں آندیاں علم لگاؤن دے پانچ کروڑ دی گڑی جی بھی بیٹھے ہوئی ہے بغیر سلام تو لنگیاں نہیں جانتا کیا عزت تے سرکار وفاد کیا عزمت تے اللہ حکم بلال قادمی صاحب دا جملہ کہنات قربان کر دینا انہ دے جملے تو انہ دا انداز ہے مجمنوں پوچھریں ذرا بتائیے گا ہر چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں اگو مجمنیں جواب دیتا ہے جی دو پھر انہ دا انداز ہے ٹھیک سے کن لیجیے دو ہی ہوتی ہیں جڑے چپ کر گئیں چار اندھی ہیں ہر چہرے تے دو اکھا اچھا اگو انہ نے پھر مجمد سوال کیتا ہے اگر ہر چہرے تے دو اکھا اگر لشکر نو لکھ دا ہوئے اکھا اکھا اٹھارہ لکھ سیزادے دے جملے تو کہنات قربان کر دا ہوں انہ گو آکھیا جیڑا اٹھارہ لکھ آکھ دی نیند کھولاوے اسنو عباس آدھے خدا خدا اگر خدا خدا سابس آب اُنا لِکھیا عشقے 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 اجشین ہے مافی اندر آکھ عشقے 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 عباس جو اجبار اثر کرتا ہے پھر لہو بلکے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے پھر لہو بلکے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچن کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون عباس کو نا جانے خبر کرتا ہے بیٹھو جڑا کیونکہ کافی دیر بعد چکسیں حاضری ہوئی تو میں اپنے اپنے نسلوں میں سونا جسم منا رہا ہے جس طرح اپنے نارے جواب میں بے دیا پھا ہی نارے پھا ہی تال کے بے بہار ہوا رہا ہے بہا 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 تو جدی وجہ نار پین پر آوانے میرے تے ترس کیتا ہے میں اوہی اپنا پرانا کسیدہ اے میں قدیمی آنکھ ہے جو میں کر رہے ہوں کو ہور نہیں کر سکتا کوئی بھی کر سکتا ہے محنت کر کے ناممکن نہیں ہے مشکل ضرور وہ کوئی بھی کرنوالا کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اے اوہی علمہ اوہی علمہ واہ اوہِ المہ وآہ اوہِ المہ وآہ میں رٹیوں یا نہیں اوہ جو اتار ہوئی جائے ہیں اوہِ المہ وآہ کون سیدہ دائی جو سرمایا اوہِ المہ وآہ اوہِ امہ وآہ از تان جگہ تو وکھیریہ پایا آہ 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 عزتان جاگے تو وہ کھریان پایا جہنڈا آگے سارا جایا جلائب جلائب اوہی علم اے اگلا شیرو دیا اے اگلا شیرو دی جادہ تشریح نہیں توضیح نہیں صرف انہا اکھنگا کہ سوال ہے چھوٹا ہے جب کوئی مشکل نہیں بلکل آسان جا سوال ہے ایک بابا جی کے ایک گھردے میں سارے ایم اے ہون ایم اے پاس میرا سوال ہے بابا جی اسے گھردے میںٹرک دی کتنی کوئی لی ہوئی جس کاری جی سارے ہی سونے ہوں جس کاری جی سارے ہی سونے ہوں سوڑے تو سوڑے گھر مچ جالے لیلا دے ہو دے جس نے جالے سڑوایا ہو گے آلے مہاوہ اللہ یا حمد یا مہاوی ہی چانے دار جیبا میں اشید شہد میں بسم اللہ کرا 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 جس نے چان سڑوایا ہو ہی علمہ والا 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 آلہ کیوں نہ ہو منی رت پہ آلہ کیوں نہ آلہ کیوں نہ ہو منی رت پہ جس نے اپنی اگلی نبے کے آلہ کیوں نہ اللہ 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 تارف کروا ہے کیونکہ تاریخ میں ماشاءاللہ پرانے ازادار میں تھی کہ جیڑا بھی حاشمی یا جان نسار امام حسین علیہ السلام جیڑا بھی میدانی تھی جان دا ریجس پردائی سائن زافر الزمان نے بھی مجالے سے منتظرین دے لکھے وہ جا کے قبلہ وہ تارف کرویں دا جناب امیر قاسم دا بھی تارف ہے کہ میں حسن دا پترہ ایلی دا پترہ اچھا حاشمی جا جان سارے امام حسین بادشاہ دے جیڑا بھی میدانی تھی جا تارف پتہ کیوں کروان دے وہ تھے پیوہ دا نا دسنا پہندہ سی جلسن ہو گیا نا دسنا پہندہ سی والدیت دسنی پہندہ سی تُو ہی دا سی تُو ہی دا سی تُو ہی دا سی تَجنابِ حبیب ابن مزاہر نے بھی تارف کروائے تو جنابِ جاؤن دا بھی جنابِ حر نے بھی تارف کروائے تَجنابِ جاؤن نے بھی تارف کروائے چلو میں مطلع اور ثانی مصرا میں پڑھ کے چیک کرنا یہ قبول کیتا تیروں اگے ٹور دیں میں انٹینشن کوئی نہیں دور جس نے کسیدیاں لی پر پر کوئی اور شروع کر لیں ایسا ہون نہیں لگا مصرا تو اڑی نظر کر رہی ہے میں جان ہوں میں قسم خانواہ سے تیارہ کے سولہ تو اٹھارہ دن میرے لگے ہیں انکرنواہ میں جان ہوں پھران بھائی کتنا کلوپ سنیں گے میں جان ہوں میں جان ہوں ایسا ہی بڑا لطفہ میں جان ہوں میں جان ہوں لانت کے مارو میں جان ہوں لانت کے مارو میں نے حسین کا کلمہ پڑا ہے میں جان ہوں لانت کے مارو میں جان ہوں لانت کے مارو لانت کے مارو میں جان ہوں لانت کے مارو میں جان ہوں وہ پھر دونوں پڑتا ہوں میں بسم اللہ کرا آو 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 بسم اللہ میں بسم اللہ کرا انترہ پڑیے میں جان ہوں لانت کے مارو لانت کے مارو میں نے حسین کا کلمہ پڑا ہے میں جان ہوں ساکھے بھو شیر سننا جناب جان جان جناب جان جناب جان بابا جی آنکھے چاک پاکے جناب جان آنکھے جان کن فیہ کون کی ہے گواہی کن فیہ کون کی ہے گواہی عرش اولا کا ہوسی پاہی دین میرا بس کا فاطمہ ہے میں جان ہوں پہلانترہ دوسرہ آنکھے دوسرہ وہ کیا دین جاؤں اس پاس موت ساڑے پاس آجا اس پاس زندگی ہے پیسیاں نال خزانیاں نال تول دیں گے تیرے کالے رنگ دی قدر اصا کر دیں گے جناب جاؤں نا دین ہو میں نو کالے رنگ داتا نا دین آلے ہو توفہ دیکھے جا رہے ہیں شیر دی شکل میں نو کالے رنگ داتا نا دین آلے ہو موت تو ڈراؤن والے ہو جناب جاؤں نا دین مات پہ میرا رنگ چڑے گا میری زواری یو سف کرے مات پہ میرا رنگ چڑے گا میری زواری یو سف کرے گا سینے سے میرے اکبر لگا ہے میں جاؤں نا ہوں مات پہ میرا مات پہ میرا رنگ چڑے گا میری زواری یو سف کرے گا سینے سے میری اکبر لگا ہے میں جاؤں نا ہوں رنگ چڑے گا رنگ چڑے گا رنگ چڑے گا رنگ چڑے گا جسل مناؤں گے آج بھی منائے آئے تے کل بھی مناؤں گے آج بھی منائے آئے تے کل بھی مناؤں گے جنہا نعرہ نہ مارے انہوں نعرے والا رنگ لاوے آج بھی منائے آئے تے کل بھی مناؤں گے نعرہ سنے آئے تے کل بھی مناؤں گے نعرہ نہ مارے انہوں نعرے والا رنگ حالانکہ جو آگو آندے نے تانوی پتا ہے نعرے دی دعوت سواستے دے رہے ہیں نعرے بینا جلشہ لے رہے ہیں نعرے بینا جلشہ لے نعرے بینا جلشہ لے زرہ بھی لے پھب دا آج جیڑا خوش ہے وی سالو جنگ لگی دا جل دائے جیڑا 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 او سو جلا مانگے آج بھی جلائے آئے تے بولا 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 لینا نکال دے جلائے آئے تے